ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو آزار بائس اور انگلینڈ کے ساتھ ہونے والی ہوم سریز سے پہلے پاکستان کرکے ٹیم پر کیمہ ٹوٹ پڑی پاکستان کرکے ٹیم کو بڑا دھچکہ لگیا پاکستان کرکے ٹیم کا سب کا کھلاڑی دنیا سے رخصت ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بھی بسکرپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ سپورٹ جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ 20 ستمبر سے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ساتھ ٹی ٹوئنٹی مچز کی سریز ہونی ہے اس سریز سے پہلے پاکستان کرکے ٹیم کا سب کا کھلاڑی اچانک دنیا سے رخصت ہو گیا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑی سی دعا کرتے ہیں آپ سب نے کمیٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے یا اللہ پاکستان کرکے ٹیم کا جو سب کا کھلاڑی اچانک دنیا سے رخصت ہو گیا ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرما اور ان کے گھر والوں کو سبر جمیل اطاف فرما آپ سب نے کمیٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے کہتے ہیں کہ کسی دعا پر اگر چالیس لوگ مل کر آمین کہہ دیں تو دعا حرال میں قبول ہوتی ہے تو اس لیے آپ سب نے کمیٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستان کرکے ٹیم سے جو کوئی بھی خبر بروقت جنا چاہتے ہیں اس کے ساس اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کے لوکل ٹینٹ کو پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے آپ نے آل کے نوٹفیکشن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 20 ستمبر سے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہوم سریز ہونے ہیں انگلینڈ پاکستان آئے گا اور پاکستان کرکے ٹیم کے ساتھ ساتھ ٹی ٹونٹی میچز کی سریز کھیلے گا اس کے بعد پاکستان کرکے ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کھیلنا ہے جو کہ سولہ اکتوبر سے تیرہ نومبر تک کھیل جائے گا اب پاکستان کرکے ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف ہونے والی ہوم سریز سے پہلے بڑا دھشکہ لگیا ہے پاکستان کرکے ٹیم کا سابقہ کھلاری اور موجودہ امپائر اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اسد روف کی لنڈے کی دکان تھی اور لنڈے کی دکان کو بند کر کے گھر وپس آ رہے تھے کہ اچانک ان کو سینے میں تکلیف ہوئی اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اسد روف کے بھائی نے ان کی افات کی تزدیق کر دیا اس کے ساتھ آپ کو اس بات سے بھی اگاہ کر دوں کہ پاکستان کرکے ٹیم کے سابق فرس کلاس کرکیٹر اور موجودہ امپائر اسد روف نے ون سیونٹی سکس میچز میں امپائرنگ کے فرائش چر انجام دیے تھے اسد روف کے انتقال پر پاکستان کرکے ٹیم کے کھلاروں سے مہت پوری دنیا کے کھلاروں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ پاکستانی کھلاروں نے ان کے لئے دعا مخورت بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ اسد روف کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسد روف کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو سبر جمیل عطا فرمائے آپ سب نے کمنٹ بار میں آمین ضرور لکھنا ہے